ہالی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ سپائیڈر مین نو وے ہوم سپائیڈر مین کے اوپر ہے تو سپائیڈر مین یعنی پیٹر پاکر سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے ساتھ ہی اس کی آنٹ اور اس کے دوستوں سے بھی اسی لئے پیٹر پاکر اور اس کے دوستوں کو کسی بھی کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا ساتھ ہی پیٹر پاکر کو کوئی جوب بھی نہیں دینا چاہتا پیٹر پاکر اپنی دوستوں کے لئے بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اسی لئے ہو جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج کے پاس جن کے پاس کبھی ٹائم سٹون ہوا کرتا تھا وہ سمیہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں پیٹر پاکر ان سے کہتا ہے کہ دنیا کی دماغ میں میری اور میری دوستوں کی جتنی بھی یادیں ہیں آپ ان سب کو مٹا دیں تاکہ سب کچھ پہلے کی طرح نومل ہو جائے ڈاکٹر سٹرینج اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ تینوس کو ہرانے میں پیٹر پاکر نے ایونجرز کی بہت مدد کی تھی اور اب وہ ڈاکٹر سٹرینج کے ایک خوفیہ کمرے میں جاتے ہیں جس کا نام جرینڈ ہے اور یہاں پر وہ الگ الگ ڈائمنشن یعنی کی پیلل یونیورس کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے دماغ سے اس کی یادوں کو مٹا سکیں اور جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے سپائیڈر مین یعنی کی پیٹر پاکر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایم جے کے دماغ سے میری یاد کو نہ مٹائیں کیونکہ ایم جے اور وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں دونوں گرل فرنڈ اور بوائی فرنڈ ہیں دکٹر سٹرینج کچھ منتروں کو بدلتے ہیں اور وہ اس کی یادوں کو ایم جے کے دماغ سے نہیں ہٹاتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے منتروں کو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن تب ہی سپائیڈر مین کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیس فرنڈ نیٹ کے دماغ سے بھی میری یاد کو نہ ہٹائیں اس کے بعد ایک بار پھر سے دکٹر سٹرینج اپنے منتروں میں فیر بدل کرتے ہیں اور وہ نیٹ کے دماغ سے بھی اس کی یادوں کو نہیں ہٹاتے ہیں ایک بار پھر سے دکٹر سٹرینج منتروں میں کھو جاتے ہیں اور تب ہی سپائیڈر مین کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنٹ کے دماغ سے بھی آپ میری یادوں کو نہ مٹائیں اب وہ بار بار انہیں ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے اسی لئے ان کا دماغ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے جس سے سارے منتر اُلٹے سیدھے ہو جاتے ہیں جس سے الگ الگ یونیورس کے چکر ایک ساتھ بند ہو جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ تو غلط ہو گیا ہے لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہیں پیٹر پاکر اب کالج کی ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتا ہے جو اپنی گاڑی سے کہیں جا رہی ہوتی ہے دراصل وہ انہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کے دوستوں کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی اور جب وہ اپنی ہیڈ ماسٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر آ جاتے ہیں آٹو آکٹیویس جنہیں ہم نے سپائیڈر مین 2 میں دیکھا تھا جو سن 2004 میں ریلیز ہوئی تھی جس میں سپائیڈر مین نے آٹو آکٹیویس کو ہرا دیا تھا لیکن ایک بار پھر سے وہ یہاں پر سپائیڈر مین کے سامنے ہوتے ہیں وہ سپائیڈر مین پر حملہ کرتے ہیں لیکن سپائیڈر مین کے پاس وہ سوٹ ہے جو ٹونی سٹارک یعنی آئرن مین نے اس کے لئے بنایا تھا جو کی بہت زیادہ ایڈوانس ہے وہ سوٹ کی مدد سے آٹو آکٹیویس کے ٹینٹیکلز کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک چمکدار رنگ آتی ہے اور یہ دونوں کی دونوں پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج کے تہکانے تک جہاں پر آٹو آکٹیویس کو قید کر دیا جاتا ہے سپائیڈر مین ڈاکٹر سٹرینج سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ ہے کون اور یہ کہاں سے آیا ہے ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ جب میں منتروں کی مدد سے لوگوں کے دماغ سے تمہاری یادوں کو مٹا رہا تھا تو میں نے کئی پیرلل یونیورس کو آپس میں جوڑا تھا اور تم نے مجھے بار بار ڈسٹرپ کیا جس وجہ سے منتروں الڈے سیدھے ہو گئے اور یہ پیرلل یونیورس سے آئے ہوا تمہارا ہی ایک دشمن ہے جس طرح سے تم یہاں پر سپائیڈر مین ہو ہر ایک پیرلل یونیورس میں ایک سپائیڈر مین ہے اور جس یونیورس سے یہ آیا ہے وہاں کے سپائیڈر مین کو یہ مارنا چاہتا ہے اسے لگتا ہے کہ تم وہی سپائیڈر مین ہو اسی لئے اس نے تم پر حملہ کیا تھا حالانکہ اب یہ ہماری قید میں ہے لیکن ابھی سلسلہ رکے گا نہیں ایسے پانچ اور آئیں گے اور ہمیں ان سب کو پکڑنا ہوگا اب سپائیڈر مین جانتا ہے کہ اسے پانچ اور خطرناک دشمنوں سے لڑنا ہے اسی لئے وہ اپنی گرل فرینڈ ایم جے اور اپنے سب سے اچھے دوست نیٹ کو بلا لیتا ہے اب یہاں پر سپائیڈر مین تیاری کرتا ہے کہ وہ آنے والی مسئبت سے لڑے گا پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سپائیڈر مین والا سوٹ کسی نے گندہ کر دیا اس پر کوئی کلر لگیا ہوتا ہے جو نکل نہیں رہا ہوتا اسی لئے اسے سوٹ الٹا پہننا پڑتا ہے جس کا کلر اب ریڈ سے بلیک ہو چکا ہے اب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر پیرلل یونیورس سے ایک اور شخصیت یہاں پر آ چکی ہے اور یہ ہوتا ہے الیکٹرو جو کہ سپائیڈر مین کا دشمن ہے یہاں پر سپائیڈر مین پارٹ 3 سے ایک اور کریکٹر آتا ہے جس کا نام ہے سینڈ مین یہ بھی پیرلل یونیورسیا ہے حالانکہ اس مووی میں پہلے یہ ویلن تھا لیکن بعد میں یہ صدر گیا تھا اسی لئے یہاں پر یہ سپائیڈر مین کی مدد کرنا چاہتا ہے یہ سپائیڈر مین سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور میں یہاں پر کیا کرنا ہوں سپائیڈر مین کہتا ہے کہ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اور یہ دونوں مل کر الیکٹرو کو کابو میں کر لیتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج نے سپائیڈر مین کو ایک ڈیوائز دیا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ الیکٹرو کو کیپچر کر گئی ڈاکٹر سٹرینج کے تہکانے میں لے جاتا ہے جہاں پر آکٹیویس پہلے سے قید ہے اور الیکٹرو کو بھی وہاں پر قید کر دیا جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج نے پیرلل یونیورس سے آئے ہوئے ایک اور ویلن کو قید کیا ہوتا ہے جس کا نام ہے کرٹ کانرز اسے لیزرڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اب ان کے پاس پیرلل یونیورس سے آئے ہوئے چار کیریکٹرز ہیں اب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر نومین آس بان بھی آ چکے ہیں جو کی گرین گوبلن ہے دراصل ان کے اندر دو الگ الگ پرسنیلٹیز ہیں اور اس پاس سے وہ پریشان ہوتے ہیں اسی لئے وہ پیٹر پاکر کی آنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی سچائی انہیں بتا دیتے ہیں یہ بھی پیرلل یونیورس سے یہاں پر آئے ہیں یہاں پر اب پیٹر پاکر پہنچ جاتا ہے اور نومین آس بان کو یعنی کی گرین گوبلن کو کہتا ہے کہ میں تمہیں گرین گوبلن کی پرسنیلٹی سے ہمیشہ گرے چھٹکارہ دلا سکتا ہوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا آس بان اس کی بات مان جاتے ہیں اور پیٹر پاکر انہیں لے کر پہنچ جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج کے خوفیہ تہکانے تر جہاں پر باقی کے چار کیریکٹرز ہیں جو سب کے سب پیرلل یونیورس سے آئے ہیں اب جب اس سب واپس میں بات کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پیرلل یونیورس سے اس یونیورس میں اس پل میں آئے تھے جس پل میں ان کے یونیورس میں ان کی موت ہونے والی تھی پیٹر پاکر کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو ڈاکٹر سٹرینج سے کہتا ہے کہ منتروں کو ابھی مت پڑو دراصلوں منتر پڑ کر انہیں ان کے یونیورس میں واپس بھیجنے والے ہوتے ہیں اور اگر انہیں وہاں پر بھیجا گیا تو ان سب کی مرتی ہو جائے گی اسی لئے پیٹر پاکر ڈاکٹر سٹرینج کو روکتا اور انہیں کہتا ہے کہ ان کے اندر جو پرائیاں ہیں سب سے پہلے ہمیں انہیں ختم کرنا ہوگا تاکہ یہ بھی اچھے انسان بن سکے لیکن ڈاکٹر سٹرینج کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ انہیں ان کے یونیورس میں واپس بھیجائے ہوتے ہیں اسی لئے وہ ان کے منتروں والے باکس کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ڈاکٹر سٹرینج پیٹر پاکر کو پکڑ کر میرر ڈائمنشن میں لے جاتے ہیں جہاں پر شروع میں پیٹر پاکر کو یعنی کی سپائیڈر مین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا پر وہ میتھمیٹکس میں بہت ہی سمارٹ ہوتا ہے اسی لئے وہ ڈاکٹر سٹرینج کو انہی کی گنیت میں انہی کے میرر ڈائمنشن میں فسا کر ان کے منتروں والے باکس کو لے کر اپنی دنیا میں واپس آ جاتا ہے اب سپائیڈر مین کو پتا چلتا ہے کہ آئرن مین کے باڈی گارڈ ہیپی کے پاس ایک مشین ہے جس سے کسی بھی مشین کو کسی بھی چیز کو کریٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اب وہ اس مشین سے ان سبھی کو ٹھیک کرنے کے لئے الگ الگ ڈیوائز بناتا ہے سب سے پہلے وہ آکٹیویس کے لئے ایک ڈیوائز بناتا ہے دراصل ان کے سر کے پیچھے ایک چپ ہوتی ہے جو چپ ان کے ٹینٹیکلز کی ہے اور وہ چپ ان کے دماغ پر ہاوی ہو جاتی ہے سپائیڈر مین یعنی کی پیٹر پاکر ایک ایسی مشین بناتا ہے جس سے وہ اپنی پاورز کو اپنی دماغ کو کنٹرول کر سکے اس کے بعد وہ الیکٹرو کے لئے ایک ڈیوائز بناتا ہے جس سے اس کے اندر جتنی بھی پاور ہے وہ ڈیوائز ساری کی ساری پاور کو ایبزورپ کر لے اور وہ ایک عام انسان بن جائے اب جب وہ ان سب کو ٹھیک کری رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر نومین اور سپون کی دوسری پرسنیلیٹی جو کی گرین گوبلین ہے جو کی بہت ہی دوشت ہے وہ بہار آ جاتی ہے وہ سپائیڈر مین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ باقی سارے ویلنز بھی مل جاتے ہیں اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس جو شکتیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اب یہ پانچوں کے پانچوں مل چکے ہیں یہ پانچوں سپائیڈر مین پر حملہ کر دی وہ بھی ان کا سامنا کرتا ہے لیکن ان کی شکتیاں بہت زیادہ ہیں اسی لئے وہ یہاں پر ایک بلاس کر کے نکل جاتے ہیں اس بلاس میں سپائیڈر مین کی آنٹ ماری جاتی ہے جس سے سپائیڈر مین کو بہت دکھ ہوتا ہے وہیں سپائیڈر مین کی گل فرینڈ ایم جے اور اس کے بیس فرینڈ نیٹ کو دکھایا جاتا ہے جو سپائیڈر مین کو یعنی کی پیٹر پارکر کو لے کر چندت ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کی پیٹر کہاں پر ہے تب ہی نیٹ کو یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کی میجیکل رنگ ملتی ہے اور وہ اس سے اپنے دوست پیٹر پارکر کی لوکیشن کا پتہ لگانے کے لیے اپنے لیفٹ ہینڈ کی انگلی میں رنگ کو پہن کر اپنا ہاتھ گھماتا ہے جس سے ایک پورٹل کھل جاتا ہے اور اس پورٹل سے ایک اور سپائیڈر مین ہماری دنیا میں آ جاتا ہے دراصل پچھلی بار جب ڈاکٹر سٹرینج نے منتر پڑے تھے اور پیٹر پارکر نے انہیں روکا تھا تو ان کی رنگ اس وقت پیلل یونیورس سے جڑ گئی تھی جس وجہ سے پیلل یونیورس سے یہاں پر ایک اور پیٹر پارکر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر ایم جے اور نیڈ حیران ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے پیٹر پارکر 2 وہ انہیں بتاتا ہے کہ میرا نام بھی پیٹر پارکر ہے میں بھی سپائیڈر مین ہوں لیکن مجھے نے بتا کہ میں یہاں پر کیسے آیا ایم جے نیڈ کو ڈاٹتی اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنے پیٹر پارکر کو بلانا چاہیے تھا یہ ہمارا پیٹر پارکر نہیں ہے اور نیڈ ایک بار پھر سے ہاتھ گھماتا ہے اور یہاں پر ایک اور پیٹر پارکر آ جاتا ہے جو پیٹر پارکر یعنی کی سپائیڈر مین کی سریز کا سب سے پہلا سپائیڈر مین تھا یہ بھی پیلل یونیورس سے یہاں پر آیا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے پیٹر پارکر 3 یعنی کہ اب اس دنیا میں تین پیٹر پارکر تین سپائیڈر مین ہیں جب یہ دونوں سپائیڈر مین آپس میں بات کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ دونوں یہاں پر پیلل یونیورس سے آئے ہیں انہیں ایم جے اور نیٹ سے پتا چلتا ہے کہ پہلال اونیورس سے سارے کے سارے ویلنز ایک ساتھ یہاں پر آ گئے ہیں جو سب کے سب مل کر پیٹر پاکر کو یعنی کی اس دنیا کے پیٹر پاکر کو مارنا چاہتے ہیں یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ پیٹر پاکر ون کی مدد کریں گے یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں پیٹر پاکر ون پیٹر پاکر ٹو اور تھری کو کہتا ہے یہ ہمیں ہیپی ہوگن کے گھر جا کر مشین سے ایسے ڈیوائز بنانے ہوں گے جن سے ہم ان پانچوں ویلنز کا سامنا کر سکیں یہ سب کے سب ہیپی ہوگن کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ مشین سے ڈیوائز بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سامنا ہوتا ہے پانچوں ویلنز سے ان کے بیچ میں گھماسن فائٹ ہوتی ہے پانچوں ویلنز ان سب کے اوپر بھاری بڑھتے ہیں لیکن یہ اپنی دماغ سے اور ان ڈیوائزز سے جن سے یہ ان ویلنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو عام انسان یعنی کی صحیح کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے سب کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور اب بستا ہے آسپون یعنی کی گرین گوبلن جس کی وجہ سے پیٹر پاکر کی آنٹ کی مرتی ہوئی تھی وہ اس پر بہت گصہ ہوتا ہے اسی لئے وہ اسے بہت پوری طرح سے مارتا ہے پر اس سے پہلے کی وہ اسے پوری طرح سے مارتا یہاں پر پیٹر پاکر تھری آ جاتا اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے وہ پیٹر پاکر ون سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کیا اور ہے ہم اس کے دماغ سے اس کے گرین گوبلن والی پرسنیلیٹی کو ہمیشہ کے لئے مٹا سکتے ہیں اور تب ہی یہاں پر پیٹر پاکر ٹو آ کر گرین گوبلن کے یعنی کی آسپون کی گردن پر ایک انجیکشن لگاتا ہے جس سے اس کے اندر سے وہ دوسری پرسنیلیٹی یعنی کی گرین گوبلن کی پرسنیلیٹی گایا بچاتی ہے وہی نیڈ اور ایم جے کو دکھایا جاتا ہے جو رنگ کو ایک بار پھر سے گھوماتے ہیں اور یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج آ جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج یہاں پہنچنے کے بعد اپنے منتروں کا اچارن کرتے ہیں جس سے ملٹی یونیورس ایک بار پھر سے کھل جاتا ہے اور ایک ایک کر کے جو بھی دوسری یونیورس سے یعنی کی پیرلل یونیورس سے ہماری دنیا میں آئے تھے اور سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں جس میں سپائیڈر مین 2 اور سپائیڈر مین 3 بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے ہمیں دوسری یونیورس میں ایک دوسری پرچھائی دکھتی ہے جو کسی ویلن کی ہے جو کی اب یہاں کبھی بھی آ سکتا ہے اب جب سب کے سب واپس جا چکے ہیں تو پیٹر پاکر ون کو احساس ہوتا ہے کہ اگر اسے سب کچھ ہمیشہ کے لئے ٹھیک کرنا ہے تو اسے اپنے آپ کو پوری دنیا کی میمری سے ہمیشہ کے لئے ایریز کرنا ہوگا جس میں ایم جے اور اس کا سب سے اچھا دوست نیٹ بھی ہوں گے وہ نیٹ اور ایم جے سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ڈھونڈ لے گا اور اس کے بعد سٹرینج ایسا ہی کرتے ہیں وہ سب کی میمری سے سپائیڈر مین یعنی کی پیٹر پاکر کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیتے ہیں اب جب کی پیٹر پاکر یعنی کی سپائیڈر مین سب ہی کی یادوں سے گائب ہو چکا ہے تو ایک دن وہ ایم جے کے ریسٹران میں جاتا ہے جہاں پر ایم جے اور اس کا دوست نیٹ ہے یہ دونوں ہی پیٹر پاکر کو نہیں پہچانتے ایم جے نیٹ کو بولتے کہ ہمارا کالج میں ایڈمیشن ہو چکا ہے یہ سن کر پیٹر کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن وہ وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ انہیں بتائے گا تو بھی وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے اس کے بعد پیٹر پاکر اپنی آنٹ میں کی گریپ پر جاتا ہے جہاں پر ہیپی ہوگن بھی آتا ہے وہ پیٹر پاکر سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو یعنی کیوں اس کی یادوں سے بھی پیٹر پاکر پوری طرح سے مٹ چکا ہے پوست کریڈٹ سین میں میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹوم ہارڈی یعنی کی وینم ایک باہر میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کا پورٹل کھلتا ہے اور ٹوم ہارڈی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے لیکن اس کے شریر سے ایک ٹکڑا وہی پر گر جاتا ہے اگر آپ نے سپائیڈر مین کے پہلے کے پارٹس یا ماول کے پہلے کے پارٹس نہیں دیکھیں تو سبی کے لنکس ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہیں آپ ان پارٹس کو بھی ضرور دیکھیں یہ فلم ایئر 2021 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ٹی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 8.6 اس فلم کا بجٹ تھا 200 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 1.878 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی